بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم نو کے پانچ بت یہ پانچ بزرگ تھے جن کے نام پر بت بنائے گئے تھے جن کے نام یہ ہیں ود، سوا، یغوس، یوک اور نصر یہ کون تھے؟ یہ نو علیہ السلام کے زمانے کے نیک اور سالے لوگ تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ان کی پوجا کرتی تھی لات، مننات اور عزا یہ کون تھے؟ یہ سب بزرگ تھے جن کے نام پر مکہ والوں نے ان کی وفاد کے بعد ان کے بت بنا دیئے تھے ابن عباس نے لات اور عزا کے حال میں کہا کہ لات ایک شخص کو کہتے ہیں جو حاجیوں کے لیے ستو گولتا تھا جب آٹھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت قابع طلعہ میں تین سو ساٹھ بت نصب تھے جن میں خصوصیات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھی ان کے ہاتھوں میں بڑی لاتری کے نیزے دکھائے گئے تھے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا عرب کا ایک مشہور بت تھا جس کا نام حبل تھا یہ ایک بت اور مجسمہ تھا جسے حابیل کے نام پر لوگوں نے بنا رکھا تھا چونکہ قابع نے اپنے بائی حابیل کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے شہید کیا تھا اس لیے اس شہید مظلوم سے عرب کے مشرق مصیبت اور تکلیفوں کے وقت حاصل طور پر جنگ کے موقع پر مندت مانگتے تھے جیسا کہ بوسفیان نے بحالت کفر جنگ اوہد میں حبل کی بڑائی کا نعرہ لگایا تھا اصل میں یہ سب بڑے بڑے بزرگ تھے ان کی انتقال کے بعد شیطان نے اس سمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاؤں میں ان کی یادگار قائم کرنی چاہیے چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیئے یوں ہر بزرگ کے نام پر مشہوری ہو گئی اسلام جب بڑے سگیر آیا تو یہ معاشرہ بری طرح بدھ پرستی میں لتھڑا ہوا تھا اسلام میں بدھ پرستی حرام ہے اس لئے قبر پرستی آہستہ آہستہ رواج پانے لگی اولیاء اللہ اسلام کی تبلیغ کرنے آئے تھے انہوں نے ہمیشہ اسلام کی تبلیغ دی اب ان کی خدمات دیکھیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں ان سے کچھ سبق سیکھیں ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں سے چمٹ کر فیض حاصل کرنا اور چڑابے چڑانے سے آپ دین اسلام کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اللہ کی ذات ہمیں محفوظ فرمائے آمین اللہم آمین